اسلام علیکم میرا نام ہے جی ارحملی خان آج میں آپ کو پیغمبر آدم علیہ السلام کے کہانی سناتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین سے مٹی نکالنے کا حکم دیا انہوں نے اس مٹی سے ایک بدھ بنایا لیکن وہ بدھ کئی سالوں سے ہلائی نہیں پھر جب ابلس نے اسے دیکھا وہ جالا گیا اور کمزور لگا پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پرینک کی جب روح اس کے سر میں گئی تو وہ چھینگ پارا اور جب روح آنکھوں میں گئی تو اس سے ذیکہ دار پھل نظر آئے اور جب روح پیٹ میں گئی تو انہیں بھوک کا احساس ہوا پیغمبر آدم علیہ السلام پیڑ کتب لپکے اور پیر نہ چلنے سے پیغمبر آدم علیہ السلام میچے تیز گئے پھر اللہ تعالیٰ نے سبھی فرشتوں ابلس کو پیغمبر آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا سبھی فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلس کے ابلس نے کہا کہ وہ آدم علیہ السلام سے بہتا رہے کیونکہ وہ آگ سے بنے اللہ نے نافرمانی سے ناراض ہو کر ابلس کو جنت سے نکال دیا اب ابلس کو شیطان کہا جانے لگا اور اسے چہنم میں پہن دیا گیا اب شیطان انسانوں سے ناراض تھا کیونکہ اس کی وجہ سے جنت سے نکال دیا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر آدم کو سارے جانوروں کے نامتے شیر، ہاتھی، فاکتہ، مور اور بھی بہت سارے وہ اپنا زیادہ تر وقت چنگل کے جانوروں کے ساتھ بھی کھیل کر بیتاتے اب پیغمبر وہاں اکیلے پڑ گئے کیونکہ جنت میں کوئی اور انسان نہیں تھا پھر ایک رات جب پیغمبر سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پہلی عورت کی تقبیر کی پھر جب پیغمبر اٹھے تو وہ عورت کو دیکھ کر خوش ہوئے اور انہوں نے اس کا نام ہوا رکھا پھر وہ دونوں جنت میں ہسی کھونکتے رہے لہٰذا شیطان جانتا تھا کہ پیغمبر اللہ کا کول بھول گیا ہوں گی پھر اس نے شیطان جنت میں آیا اور اس نے پیغمبر انہوں کی بیوی کو وہ پھل کھانے سے اکسایا جو حرام تھا پیغمبر اور ان کے شاڑی کے ہاتھار نے انجانے میں اس پیان کے پل کو توڑا اور کھانے لگے اس پیانے قرم سے بھیجلی کڑک کی ان سے بہت بڑا گناہ ہوتی اس ام کے پل کو کھانے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ ان کے جسم پہ کوئی پیراہ نہیں ہے پھر انہوں نے اپنے آپ کو رکھنے کے لیے پتو کا استعمال کیا اب وہ واقعی بہت ڈھرے ہوئے تھے اور وہ جانتے تھے کہ اللہ ان کی نا فرمانی سے انہیں سزا دیں گے جب اللہ سبانت اللہ کو یہ پتا چلا تو وہ ناراض ہوئے انہوں نے پیغمبر اور ان کی بیوی کو جنت سے نکال دیا پیغمبر اور ان کی بیوی بہت لمبے وقت تک پیدا جنت پر آنے پھر وہ ایک ندی کے کیارے بس گئے انہیں پیغمبر کو پتا تھے کہ زمین پہ ان کی زندگی بہت مشکل سے گزرے تھے انہیں رہنے کے لیے گھر بنانا پڑا بھوک مٹانے کے لیے محنت کرنی پڑی اور ان کے بعد جنت کے وہ اشتارے اسپراغ نہیں تھے ایک دن گھاوا جڑوا بچوں کی ماں بن گئے ایک لڑکا اور ایک لڑکی انہوں نے لڑکے کا نام قابل رکھا پھر ان کے گھر میں دوبارہ جڑوا بچوں کی پیدا ہوئی اور اس بات انہوں نے لڑکے کا نام قابل رکھا قابل اور قابل دونوں بڑے ہوگئے قابل خیتی کرتا خیتوں میں کام کرتا اور فصل ہوگاتا جب قابل بڑا ہوا تو وہ ایک گھڑا لیا بڑکیا اور وہ جہنرلوں پکھیوں کی حفاظت کرتا اب پھر جب قابل اور قابل جوان ہوئے پیغمبر نے ان کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا اب جنت میں کوئی اور خاتم نہیں تھی تو آدم علیہ السلام نے قابل کے شادی قابل کے جڑوا سے کروا دی قابل کے شادی قابل کے جڑوا سے کروا دی قابل کے جڑوا بہن خوبصورت تھی بلکہ قابل کے بہن اتنے خوبصورت نہیں تھی لہذا قابل بالکل بھی خوش نہیں تھا وہ اتنا ناراض تھا کہ وہ حابل کو پھر ان میں بہت سلی اور پرغمبر نے اس متے کو حل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالی کو قربانی دینے کا فیصلہ کیا پھر جس کے قربانی پوری ہوگی اس کی شادی قابل کی بہن سے ہوگی پھر حابل نے اپنے جھون سے سب سے اچھے میبڑے کو چھنا اور اسے اللہ کے سامدے پیش کر دیا لیکن قابل بہترین سبجیوں پھلوں کو قربانی نہیں دینا چاہتا تھا اس نے خراب سبجیوں اور اناج کو چھنا اللہ تعالی نے حابل کے قربانی پوری حابل کے قربانی منزور تھی اور قابل کی نافرمان جب انہوں نے اپنی قربانی پوری کی تب پیغمبر وہاں موجود تھے اور یہ تیہ کیا گیا کہ حابل کی شادی قابل کی جلعہ سے ہوگی اور قابل کی شادی حابل کی جلعہ لہذا حابل قابل اپنے قلبی خوش نہیں تھا وہ اتنا ناراض تھا کہ وہ حابل کو قتل کرنا چاہتا تھا ایک دن حابل بہت دیر تک کھڑنا ہی لوگتا تو پھر پیغمبر نے قابل کو اسے ڈھوننے کے لئے پھیجا قابل اسے ڈھوننے کے لئے نکل گیا اور وہ اسے چھتوں میں ڈھوننے لگا اور اسے قابل کو حابل خر کی طرف نوٹا ہوا ملا قابل ابھی بھی حابل سے بہت ناراض تھا اور پھر اس نے کہا تمہارے قربانی پوری ہوئے اور میری نہیں حابل نے اس کا جواب دیا اللہ صرف انہیں قبول کرتے ہیں جن کے دلوں میں ان کا خوف ہوتا ہے پھر قابل یہ بات سن کے اور ناراض ہوا اور اس نے محابل کا ماننے کے لئے پتھر اٹھا لیا جب قابل نے دیکھا تو وہ قابل سے کئی زیادہ طاقت ورتا لیکن اس نے کہا اگر تم مجھے ماننے کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہو تب ہی میں تو میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈھٹا ہوں یہ بات سن کے قابل اور آگ بھبولا ہو گیا اور اس نے پتھر مار کے اس کا قتل کر دیا جب قابل کو احساس ہوا کہ قابل کی موت ہو چکی ہے وہ پتھا لیا نہیں چاہتا تھا کہ پہ ہمار کو اس کا پتہ چلی قابل کی لار چوننے کے لئے قابل ادھر ادھر کھونتا رہا پھر جب انہیں دو قابل کو دوسرے سے لڑتے ہو دیکھا تو پھر مڑا واقعہ نیچے گر گیا اور چیتے ہوئے قابل نے زمین سے گھٹا کھو دا اور اس میں لاش کو اٹھا لیا اس ترقیب سے قابل کے ہاتھ ایک ترقیب آگئے قوے کی طرح انہیں زمین سے گھٹا کھو دا اپنے بھائی کی لاش اس میں ڈالی اب دنیا میں پہلا انسان دفن ہوا قابل نے جو کیا تھا اس سے ناراض تھا اس کے اوپر شیطان کی جیت ہوئی اب وہ اسے پتا تھا کہ وہ بہت لمبے وقت تک اپنے کھڑ نہیں جا سکتا پھر آدم علیہ السلام کو سب پتا تھا انہوں نے اپنے دونوں بیٹے کھو دیا تھے ایک کی موت ہو گئی تھی اور دوسرے کو شیطان نے گھمرا کر دیا انہوں نے اپنے بھائی کی بچوں کو شیطان کے بارے میں آگاہ کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رہا پر چلنے کی نصیت تھی جب اب پیغمبر بوڑے ہو گئے ان کے بچے ان سے بہت محبت کرتے تھے جب پیغمبر کو پتا چلا کہ ان کی موت قریب ہے تو انہوں نے سید کو اپنا وارد بنایا ان کی موت کے وقت فرشتے ان کے گھر آئے اور ان کے پاس کھڑے ہو گئے جب پیغمبر کو احساس ہوا کہ موت کے فرشتے آ چکے ہیں تو وہ سکون بری مسکرار لے رخصات ہو گئے اوکے ایک ویڈیو آپ کو پسند ہے لائک کریں کمنٹ کریں سلام